موسیقی نسل پرست بھارت مقبوسہ جمعوں کشویر میں اپنے فوج کے انسانیت سوز مظالم پر پردہ ڈالنے اور ان سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے لگاتار لائن آف کنٹرول پر بھاری توپ خانے سے فائرنگ کر رہا ہے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشویر بھارتی دہشتگردی اور اس کے بدفرین جھوٹ کو بینقاب کرنے کے لیے عالمی بیڈیا اور اداروں کو نہ صرف آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دیتی ہیں بلکہ بین الاقوامی بیڈیا کے ارکان کو لائن آف کنٹرول کے حساس علاقوں میں لے جا کر بھارتی دہشتگردی سے متاثرہ لوگوں سے ملایا جاتا ہے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشویر نے 22 جولائی کو عالمی بیڈیا کے نمائندوں کو پوچھ سیکٹر کا دورہ کرایا لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوجی دہشتگردی کے زمینی حقائق جاننے کے لیے انہوں نے متاثرہ خواتین و حضرات سے ملاقات کی جن کا کہنا تھا باہر کہہ رہے تھے تو میں انڈیا بلوم انٹریکٹ وہاں پر کونہ مانا تھا اور رمے لگی تھی یہاں سے بلٹ لگی تھی اور یہاں سے باہر نکلی تھی اور میری یہ بہت زیادہ ختم ہو گئی ہے انڈیوالے ظلم کرتے ہیں فہرین کرتے ہیں صحیح بہت ظلم قرآن خانی کے لیے درس کے لیے بچے سب گٹھے ہوئے تھے تو وہ پڑھ رہے تھے بھارتی گولہ باری سے معظور ہونے والے خواتین و حضرات سے انٹرویوز کے بعد عالمی میجیا کے ارکان نے کہا ہاتے کے لیے ہاتے چھری کوتھ سществوت اور ہم انڈیوالے سبحانے قصر رہے ہیں اگر یہ کہ ہاتے میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہوگا کہ ہمارے دکھے ہیں کچھ سب گئے سب گئے اور موک جہاں پیدا کرنا وگمجاں سے میگوگے کچھ سب گئے ہیں ہمارے درستے ہیں کچھ سب گئے ہیں یہ جوہاں سب گئے کی اور ہمارے دکھے آخر اس کا میرا در مینہ چلات کا میرا علام ویدیشت شکریہ ویدیشت شکریہ مجھے صرف ہوجود بار در رایت شابت جانب سے مجھے ہمارا Windradےوری اور اس طرح اس پر اندران اس طرح اور اس طرح اور بہت س busca بہت سال الجزیرہ ٹی وی کے نمائندے نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ رو میگو مس Galilecia آحافہ ہم شروعے ہیں ہم呼びtم ن custody سے ڈی يحبتون ن صorneys جو عشم وی چیم یا ، ہم از ساط۔ اور ہمیں وہ شروع کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں آجتے ہیں ہمیں تقلقات مقابلات تقلقات مع طرفت جو مجموحہ اور ہمیں دارتے ہیں وقیتے ہیں اور ہمیں مجھے ایمان اور ہمیں مجھے مجھے ایمان اور ہمیں ہمیں کہ انتظارات مقبوضہ جمعوں کشمیر میں تمام تر مظالم کے باوجود تحریک آزادی کشمیر میں شدت میں اسے اخلاقی سیاسی اور صفارتی شکست سے دوچار کر دیا ہے وہ تیزی سے مقبوضہ جمعوں کشمیر میں ڈیموگریفک چینج کی کوششیں کر رہا ہے اور مسلمان آبادی کا ہولوکاست کر رہا ہے شکست اور عبرتناک انجام کے خوف کے آسابی دباؤ سے نکلنے کے لیے بھارت لائن اف کنٹرول پر فائرنگ کر کے نہتے اور معصوم کشمیریوں کو نشانہ بناتا ہے جس کا مشاہدہ بین الاقوامی میڈیا نے خود کیا ہے